موسیقی 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 نہیں ہو یہ بڑا ایکسٹریم سچویشنز ہیں کہ فورن کنٹری کے کسی کانفلکٹ میں یا کہاں پہ اصل چیز ہے ٹیریلزم وغیرہ کے لیے اگر فوج وہ تو گورنمنٹ بلا لیتی ہے کوٹ کو بلانے کی کیا ضرورت ہے وہ تو گورنمنٹ نے سب پورا دے رکھا ہے کہ فوج یہ کرے آپ کی جو رینجرز ہیں آپ کی پولیس اگر کم ہو گئی ہے تو لون آرڈر کے لیے گورنمنٹ نے اگر اپنی خط لکھ کے آپ کے رینجر کو پچھلے ایٹی نائن سے تیس ہزار وہ یہاں لگے ہیں اب آپ کا کوئی آرڈر یعنی اگر اس سے آپ وجہ ایک ریپ وہ بناتے ہیں عزت یا آپ کے آرڈر کو وہ لے جا کے اور وزیر آزم یا پریسیڈنٹ یا فلان یا فلان کو جا کے اتار کے پکڑ کے لائیں گے آپ کے ساتھ اب بس یہ انہی باتیں کرنے کی ہیں پھر تو یہ ہوگا کہ فوج کے لیے بھی کہ بھئی آپ کے ان کی نزدیک تو پھر سبھی گنجلک چیزیں کر رہے ہیں نا تو پھر آپ کے آرڈر کو کیوں پھر وہ خود ہی اپنا آرڈر کیوں نہیں چلائیں گے وہ تو پھر ایک طرح سے اس قسم کا حکم دینا بھی ٹریزن میں آ جائے گا کہ بھئی آپ یعنی ایک اچھا ہی ناوے پھر وہ جا کے تعلیٰ لگائیں آج پیپلز پارٹی کا مستقبل آپ کیا مطلب فقردین جی ابراہیم صاحب جو ہیں وہ الیکشنر کمیشنر ان کے سٹیٹ پنچس بھی بڑے سولیڈ قسم کے آ رہے ہیں کبھی کسی سیاسی طرح سے منع کرنا شفاف انتخابات کرا ہوں گا اور جیسے کہ اکثر حلقے کہہ رہے ہیں آپ سے بھی پچھلی مردہ بات ہوئی تھی تو آپ نے کہا تھا it's a good news کہ جسیل فقردین جی ابراہیم جو ہے وہ الیکشن کمیشنر ہو گئے ابھی جو زمنی انتخابات ملتان میں ہوئے ہیں جس میں سابق وزیراعظم یوسف رضا گلانی کی صاحبزادے پھر جیت گئے ہیں وہ الیکشن میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ بہت سے تذیعہ کا اور جو اخباروں میں بھی لکھ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس پر اگر الیکشن ہوا تو پیپلز پارٹی کو اپنے بہت ساری سیٹیں کھونی پڑیں گی تو یہ جو اس طرح کے زمنی انتخابات کیا الٹرس پیپر ٹیسٹ نہیں ہے it is اور دیکھیں الیکشن کمیشنر کا فقردین جی ابراہیم صاحب کا ہونا بہت خوش آئین ضرور ہے مگر اس کے ساتھ یہ مطلب بھی ہے کہ ایک شخصیت جو ہے ایک آنس شخصیت کا اوپر صرف بیٹھنا کافی ہوتا ہے ادربائیز یہ بائی الیکشن میں تو ایک ایکٹنگ چیف کمیشنر صاحب تھے شاکر بن جنہوں نے دورہ بھی کیا مگر آئیم سو پلیز کہ اب کسی کوارٹر سے اس بائی الیکشن میں دھاندلی کی کوئی اپلیکیشن نہیں آئیے نا وہاں پہ کوئی لاڑای جھگڑا ہے کوئی مارا نہیں گیا اگر وہ قوانین پہ بھی عمل ہوا کہ آپ کوئی بوٹر سکول آنے کے لیے بس استعمال نہیں کریں گے جو بھی ہوا اس تھوڑی بہت ریائت اور لوگ وہ تو کرتے ہیں مگر ریزلٹ یہ ہوا کہ الیکشن کے بعد بھی فائرنگ نہیں دیکھی تو ایک تو انڈیکیٹیو آ گیا کہ اگر الیکشن کمیشنر کا آدمی آنسٹ ہو تو اس کی اثرات نہیں الیکشن کمیشنر جا کے تو نہیں روکتا ہے اس کا تو صرف ان اہلکاروں کو جیسے آج کا پہلی بیان ہے فکر الدین صاحب کا کہ کوئی الیکشن کمیشنر کا کمیشن کا بندہ پولٹیکل لیڈروں سے نہیں حالانکہ وہ پرائیویٹ میں تو مل سکتے ہیں مگر وہ جو ایک ہے کہ جو اس کا چاہا چل گیا لا بھائی وہ لسٹ نکالی ہے یہ سب اگر کنٹرول ہو جاتا ہے تو یہ بائی الیکشن is the litmus test of a fair election turn out بھی ریزنبل تھی اب آ جائیے اگر پولٹیکل اس پندیٹس کو تو وہ تو پولٹیکل پندیٹس جانے کے اس ووٹ بینک کا ہے صرف چار ہزار جیتنے سے پیپلز پارٹی کے ووٹ بینک کا کیا ہے تو وہ تو وقت بتائے گا جب تین آؤٹ پہ میں ذرا صاحب سے بات کرنا چاہتا ہے ہمارے ہاں جو الیکشنز ہوتے ہیں ان میں تین آؤٹ کتنا ہوتا 30% 34% 35% بہت اچھا ہوا تو 40% بہت اگر ہوا مگر 30 to 35 رہتا ہے یہ 35% جو لوگ ہیں جو ووٹ کاسٹ کرتے ہیں تو یہ تو پھر اکثریت کو ریپیزن نہیں کر رہے ہیں کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ آپ کی ایک اکثریت تو ووٹ یا تو ڈالنے نہیں جا رہی ہے یا اہل نہیں ہے یا کوئی اور معاملہ ہے تو مطلب ہم 34% کی اقلیت کو ڈیماؤکریسی کیسے کہہ سکتے ہیں کس تسابی سے سوالے ہیں یہ اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ جو واقعی ووٹ ڈالنے نہیں جا رہا تو یہ that means وہ تو اس نے خود کو disinfanturize خود کر لیا ہے اپنے نہیں جانا چاہتا دوسری چیز میں بتا دوں کہ کہیں بھی دنیا میں سوال ایک آدھ exceptional elections میں کوئی ساٹھ پرسنٹ یا پچاس پرسنٹ ووٹ پڑتے ہیں امریکہ تک میں اتنی بڑی ڈیماؤکریسی میں انگلینڈ تک میں ریشو یہی ہے کہ ہر شخصی تک تو پہنچ جاتا ہے نا وہ بڑے اچھے بننا اتنے یعنی یہ لوگ activity کرتے رہتے ہیں امریکن administration کہ اب یہاں تک سوچا گیا کہ گھر بیٹھے ووٹ دے دیا جائے ورنہ 35-30% اگر زیادہ اچھا candidate ایسا نہیں ہے نا junior bush کی طرح دوسرا ہویا تو شاید پھر لوگ نہیں نکلتے ہیں اگر جیتنا تو ہے but تیسری چیز یہ بتا دوں کہ 35% کا مطلب مجھے یہ بتا دیں جس جس کی constituency ہے وہاں اگر 10% بھی ووٹ پڑے تو کوئی دوسرا بندہ وہاں پہ جی سکتا ہے کیونکہ وہ represent کر رہے ہیں the throbbing of whatever political sentiments وہ تو میں مانتا ہوں بلکہ کہ جیسے کراچی میں ہے تو ان کی کوئی 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 incentives اس طرح incentives دینا چاہیے یا کوئی قانون مثال کے طور پر کوئی اخلاقی جواز دیکھیں اس میں میں نے اس کا انٹریو دیکھا تھا ٹی وی پہ جو انڈیا کے retired ایک سردار جی ایکس پولیس شاید ہیں کیا ہیں وہ ہیں chief election commissioner بیدی صاحب شاید بیدی صاحب ان کا انٹریو تھا کہ how you conducted ان کا بڑا سیمپل ہو گیا اور ٹرن ڈ آؤٹ وہاں سمتھنگ وہ اسی پرسنٹ بتا رہے تھے جہاں پہ election ہوئے کوئی ہنگامہ نہیں ساری آپ کے ہاں بھی آپ کمپیوٹرائز ڈیٹا بیس نادرہ یہ سب ہو گیا اور انہوں نے this is election commissioner جو سلولی اپ کرے گا یہاں پہ تو حالات جو اسٹیٹ کے رہے ہیں وہ آپ کے بھی میرے بھی کہ کسی کو پرچی دینے پارٹی کو ضرورت نہیں ہے کسی کو ہر جگہ اپنے ایجنٹ بٹھانے کی ضرورت نہیں ہر دس خدم پہ یا مال میں یا ایدہ ادھر کیاکس بنے ہوئے ہیں اس میں electronic device کے اوپر وہ ووٹ ڈالنے کی سسٹم لگاوا ہے اس میں لوگوں کی تصویریں آپ اندر گئے شاپنگ کرتے ہوئے آپ نے اپنے پسند کے candidate یہ بات آپ نہیں کی میں نے پچھلے جو سیکٹری تھے election کے ان سے 2008 collection میں ایک طویل انٹریو کیا تھا اور اس لیے کہ data bank ہمارے پاس نادرہ کے تھو ہے تو وہ ایک finger impression thumb impression سے آج ہے تو انہوں نے اس کا جواب یہ دیا تھا کہ یہ تو technology جنہوں نے گورنمنٹ پاکستان کو offer کی لیکن یہ parliament کا کام ہے کہ قانون تو بنایا اس کے اوپر بلکل صحیح اور ہمارے قانون نہیں بنے گا اس بات پہ کیونکہ وہاں پہ جس طرح کی voting constituency ہوتی ہے اس میں قانون سازی کی ضرورت نہیں election commission can do it مطلب یہ تو اس میں کیا قانون بنانا ہے اس میں تو fair election کے لیے بائی میٹرکس آپ کریں نہ کریں یہ قانون سازی نہیں ہے اس میں تو election commission is authorized to conduct election as fairly as possible and see to it کہ اگر کہیں پہ کوئی مسئلہ ہے تو وہ رجوع کر سکتے ہیں گورنمنٹ سے کہ اس پہ قانون سازی کر دیں مطلب parliament کی خلق سے تو مخالفت ہی آئے رہی ہے اگر آتی ہے آنی نہیں چاہیئے اس لیے آپ کو نہیں پتا ہمارے flanks میں یا کس طرح سے ہمارے candidates جیتتے ہیں کتنے کرونوں خرج کرتے ہیں ایک ایک constituency میں خرج کرتے ہیں جالی ووٹر کی تو ختم ہوگئی بات اگر ایسی جیسے بائی election میں تھوڑا سا ہوا باقی خرج کرنا جنون بھی ہے جب آپ candidate کو جہاں ساڑھے تین لاکھ ووٹر ہے ایریا اس کا کوئی کتنے مربع میل کا ہے جہاں پہ 235 پولنگ سٹیشن ہے تین کروڑ سر کون آدمی ایز ای ایجنٹ آپ کا بننا پسند کرے گا جسے آپ نے پیسے نہیں دی یہ اس ستم کی میں بات کر رہو میں الیکشن کمیشنر کا جو رول دیکھ رہا ہوں وہ اس ستم کو توڑنے میں دیکھ رہا ہوں برطانیہ میں جو ایم پی ہے اس کا جو کنویسنگ اوفیشل بجٹ ہے جانتے ہیں کتنا ہے ایک ہزار پاؤنڈ ایک ہزار پاؤنڈ یعنی کہ وہ اپنے پوسٹرز تک نہیں لگا سکتا ہے اور وہ دور جاتا ہے اپنی کنویسنگ اپنے کنیدا امریکہ کی دیں تو ہم ویس 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 اگر اچھی مثالے لے نہیں تو سنگاپور ملیشیا و آسٹریلیا آسٹریلیا بھی وہیں آگیا ایک ڈبلپ کنٹری میں آپ کی لٹریسی ریٹ کیا ہے آپ کے ابھی نیکسز فیوڈل وید پاور دی رول کو اپنے بہتی برے شکل میں جس میں ہم جیسے لوگ رولر ہیں ہماری شکلوں گورے نہیں ہیں انہوں کی بجر چاہے یا چاہتے بھی یہ ٹوٹتا ہے انڈر دی پریشر آف دی 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 برطانیہ میں دی آرہی تھی آس 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 بیٹھیں گے قوانین میں کسے ہم آئیں گے انہوں نے اپنا ایک آس آف لار بنا دی لیکن بلکل بلکل دی 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 لوگر دی 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 پریشر جبکہ پارلیمنٹ نے اپنا وجود تسلیم کروا لیا جب چارلز کو بیہٹ کر دیا جب یہ دیکھ لیا کہ پارلیمنٹ سپریم ایک انگلینڈ کی اگر آپ ویس منسٹر کی وہ دیتے ہیں تو ایک تو وہاں وہ بھی ٹینس کورٹ پارلیمنٹ بھی ہے جب تالہ پڑھوایا تو ہمارے ہاں وہ نہیں کیا ففٹی فور میں کہ یہ جہانگیر پارک میں بیٹھ جاتے ہیں یہ نہیں اس وجہ سے کہ ہمارے یہاں کی اپنی منٹیلیٹی پچھلے دس ہزار سال سے پھر انگریز کے دھائی سو سال میں عام آدمی کی مشمول ہم سب کے تو وہی فیڈبل مائنڈیڈ ہے فیڈل ہے نا کہ اگر یہ دیمارکریسی کیسے پروان چڑھے گی مجھے کہ ہمیں سات سو سال انکار کرنا پڑے گا نہیں پڑے گا ملیشیا میں تو نہیں کرنا پڑا نا ملیشیا میں پانچ سلطان ہوتے تھے بائی روٹیشن کیا دبی ہوتے ہیں آہستہ آہستہ انہوں نے تو کر لیا مطاہر نے کر لیا سنگاپور میں ہو گئی آپ کہہ سکتے ہیں کہ leave was dictatorial opposition بڑا گیک تھا مگر اسے لوگوں نے اس لیے accept کیا کہ whatever he was doing he was doing good for the people اور اس نے واقعی ایک city state کو ایک representative dynamic کو بنا کے دکھا دیئے ساؤتھ کوریا وہ بھی بن گیا democratic جیسا بھی بنا جہاں پہ ابھی آپ نے خبر پڑھی ہوگی کہ میکارتر چھے برس اس office میں بیٹھ کے اس نے ان کو امریکن بیسٹ constitution دے کے اور آج جاپان ہے تو ان کی تاریخ یہ ہے ہمارے تاریخ بلٹیش امپائر کی ہے جاپان کی تاریخ تو آپ نے جیسے کہا جایسا وہ یہ ہے کہ جب میکارتر نے جب ان کو اپنا لکھا ہوا آئین دیا تھا یعنی ایک تو آپ نے فال کرا دیا اس territory کو ان کا شہنشاہ جو ایک مذہبی ایسیت رکھتا تھا بلکل وہ سر نگون ہو گیا پھر آپ نے اس پر جو بلکل جو جسے کہتے ہیں insult to the injury وہ یہ تھی کہ آپ نے constitution بھی دے دیا کہ ہم یہ چاہتے ہیں اس constitution پر تو آپ وہ ایک چیز بھول گئے کہ ان کے سارے بڑے ایک کمرے میں بیٹھے اس حزیمت شکست ڈیموریلائز جیپنیس قوم انہوں نے کہا اس کو نکالے کیسے تو میں نے جو پڑھا کتابوں میں تو انہوں تین سمپل سے فیصلے کیے تھے انہوں نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ اب ہم اپنی قوم سے کبھی جھوٹ نہیں بولیں جھوٹ نہیں بولیں دوسرا یہ ہے کہ تعلیم ہم ہر جیپنیس کو تعلیم ضرور دیں گے چاہے ایک میل کا ہمیں قربانی دینے پڑے اور تیسرا انہوں نے فیوٹلزم ختم کر دیا جیپن سے اور آج نتیجہ آپ کے سامنے تو ہمارے بڑے جو ہیں وہ سنجیدہ نظر آ رہی ہیں